السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلیٹ فروٹ کیک جو کہ بہت ہی مزیدار اور آسانی سے بنتا ہے اگر آپ گھر میں کیک بناتے ہیں اور وہ اچھا نہیں بنتا تو آپ یہ ریسپی ضرور فالو کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھا کیک بنے گا میں آپ کو اون اور بغیر اون دونوں طریقوں سے کیک بنانا سکھاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے چلتے ہیں اس کے انگلیڈینٹ کی طرف یہاں پہ میرے پاس میدہ ہے یہ میں نے ایک کپ لیا ہے آدھا کپ میں نے آئل لیا ہے آدھا کپ ہی میں نے چینی دی ہے اس کو میں نے باریک پیس لیا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس بیکنگ پاورڈر ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے یہاں پہ میں نے ٹوٹی فروٹی لیا ہے آپ کو جتنی پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اسی طرح کاجو بھی چوائس کے مطابق جائیں گے یہاں پہ کشمش ہے میرے پاس یہاں پہ موپھلی ہے یہاں پہ میں نے پستا لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس بادام ہے یہاں پہ میرے پاس فنیلا ایسنس ہے یہ میں نے ہاپ تی سپون لیا ہے اور دو عدد روم ٹمپریچر پہ میرے پاس انڈے ہیں چلی چلی چلتے ہیں ہم کی ایک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ میں نے ایک بال لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے انڈوں کو توڑ لینا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا بنیل ایسنس اس پہ میں ڈال دوں گی اویل اور چینی جائے گی اس میں اب ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اچھا جی ویورز ہم نے اس کو تب تک پھینٹنا ہے جب تک اچھے سے سارے چیزیں مکس نی ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو میں نکال لیتی ہوں ہم اس میں میدر ڈالیں گے تو آپ نے ہمیشہ چھان کے میدر ڈال لیا ہے دو پارٹس میں میں اسے چھان لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ air create ہوتی ہے اور جو کےک ہوتا ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے اس میں جائے گا بیکنگ پاورڈر یہ جو رہ گئے ہیں اس کو میں نکال دوں گی آپ کو کوکو پاورڈر کو بھی چھان لیتی ہوں اس کو ہم اس طرح سے کر لیں گے اسے بھی میں سائٹ پہ لیتی ہوں اچھا ڈرائی ڈیڈینٹس میں نے پہلے اس لیے ڈالے جب بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز جاتے ہیں نٹس پکڑا ڈالتے ہیں اگر آپ اس پوائنٹ پہ ڈالیں گے تو آپ جب کیک بنا لیتے ہو تو وہ نیچے نہیں بیٹھتے وہ پورے کیک میں evenly ڈیسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو تھوڑے سے میں اس میں نٹس ڈال دوں گی موں پھلی گئی تھوڑا سا میوہ ڈال دیں گے اسی طرح تھوڑے سے اس میں کاجو جائیں گے پستہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹوٹی فروٹی جائے گی تھوڑی سی اور تھوڑے سے ہم اس میں مدام ڈال دیں گے اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے کبھی بھی کیک کے بیٹر کو مکس نہیں کرنا بس تب تک مکس کرنا ہے جب تک اچھے سے ساری چیزیں ملنی جاتی ہیں بیٹر بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کیک ٹین میں ٹرانسفر کریں گے اس کو میں سائٹ پہ کرتی ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کیک ٹین اس کو میں نے بٹر پیپر سے اچھے سے کور کر دیا پہلے اور لگایا پھر بٹر پیپر اب ہم نے اس میں بیٹر ٹرانسفر کرنا ہے بیٹر کو میں نے کیک ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہمارے جو باقی کے ڈرائے فروٹس ہیں وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پستہ ڈالیں گے اس کے اوپر ٹوٹی فروٹی ڈالیں گے جو ہمارے پاس میگا تھا وہ جائے گے اس پہ کچھ مونگ پھلی ڈالیں گے اور ہم اس پہ کچھ کاجو ڈال دیں گے ہم نے سارے ڈرائے فروٹس کے بر ڈال لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے ٹیپ کرنا ہے اب ہم جلتے ہیں اسے بیک کر دیا جی تو بیویڑ سب سے پہلے ہمیں اوان کے بغیر آپ کو بیک کرنا سے کھائیں گے یہاں پہ میں نے ایک پتیلا لیا ہے اس میں سٹینڈ رکھا ہے ہلکی آنچ پہ بلکل اس پہ ہم نے کیک ٹین رکھنا ہے اور اس کو بند کر دینا ہے اسے ہم پنتالیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے اگر آپ اس کو اوان پہ بیک کریں گے تو آپ نے ون ایٹی کی ہیٹ پہ اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے جی تو بیورز فورٹی پائیس منٹ گزر چکے ہیں ڈھکن میں ہٹا دیں گی اب ہم نے کیک کو چیک کرنا ہے تو میرے پاس ایک سکیور ہے اس میں میں ڈال کے چیک کروں گی دیکھیں اس کیور نیٹ آئی ہے باہر اس کا مطلب ہمارا کیک ہوگی